السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اس سے پہلے ان آیات سے پہلے جتنی بھی آیتوں کا جو ذکر تھا ان میں اللہ تعالیٰ نے صدقات پر اُبھارا تھا اللہ کی راہ میں خرش کرنے پر اُبھارا تھا اور بندہ جب خرش کرے گا تو اب تک خرش کی بات تھی ابھی آمدنی کی بات ہو رہی ہے کہ آمدنی کیسی ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے تب ہی تو خرش کرے گا تو خرش کا ذکر ہوا اب آمدنی کا ذکر اور پھر یہ کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے صدقات پر اُبھارا کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو یہ اچھی چیز ہے اس پر اتنا عجر و ثواب ہے اب اللہ تعالیٰ اس یعنی آمدنی کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو حلال بھی یعنی حلال ہے اور ایک حرام ہے یہ جو خرش ہے وہ تمہیں پاکیز آمدنیوں سے کرنا ہے تو کیسی آمدنی حرام ہے اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دینہ یعکلون الربا وہ لوگ کہ جو ربا کھاتے ہیں یعنی کہ سود کھاتے ہیں ویاج ہم گجراتی میں ویاج کہہ لیں اس کو اردو میں سود کہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں ویاج جو گجراتی لفظ ہے یعنی استعمال ہوتا ہے تو اسی کو ہندی میں بیاج کہتے ہیں بیاج وہ کو بر سے بدلتے تو بیاج کہتے ہیں تو پھر یہ بیاج بیاج بولیں تو اس سے پیاز ہو جاتا ہے ایک جو ہے بندے نے تقریر سنی مولانا کی اور مولانا جو جمعہ میں تقریر کر رہے تھے کہ بیاج کھانا حرام ہے بیاج کھانا یہ ہے وہ تو بندہ گھر جا کر مولانا تقریر بہت زوردار کیا کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے نہیں کھانی چاہی تو بلکل ساری پیاز ہے تو وہ پیاز نہیں یہ ہے ویاج یا ہم بیاج کہیں ویاج کہیں اسے سود کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمائے اللذین یا اکولون وہ لوگ وہ لوگ اب یہ اللذین میں سب آگے جتنے ہیں سب آگے مومن بھی آگے کفار بھی آگے جتنے بھی ہیں جس قسم کے ہیں ناستک آستک سب آگے وہ لوگ یا اکولون ربان جو سود کھاتے ہیں ویاج کا پیسہ کھاتے ہیں لَا يَقُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُمُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ وہ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے کھڑے نہیں ہو سکیں گے چل نہیں سکیں گے مگر ایسے جیسا کہ شیطان نے انہیں چھو کر مخبوط کر دیا ہو ایسا چلیں گے ایسے کھڑے رہیں گے جیسا کہ شیطان نے انہیں چھو کر مخبوط کر دیا ہو اب یہ چھو کر مخبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ نے سنا اگر کہتے ہیں کہ بھئی اس پر تو آسیب کا اثر ہے اس پر تو جن ہے اس کے اندر تو جن آ جاتا ہے آدمی نورمل ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا اڑتا کھاتا پیتا بات چیت کرتا ہستا کھیلتا بچہ ہے یا آدمی ہے عورت جو بھی ہے لیکن جس وقت اس پر وہ اثر آتا ہے وہ جن اس کے اندر آتا ہے تو پھر دیکھو اس کی کیا حالت ہوتی ہے وہ دیوانہ یعنی پاگلوں جیسے حرکتیں کرتا ہے یعنی آپ نے بہت سے کوئی ایسے کو دیکھا ہوگا سر دھون رہے ہوتے ہیں یا چل رہے ہیں تو بھی ان کو ہوش نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں گھر میں بھی ہاں ہو کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور کھڑا ہونا چلنا دونوں آگیا لا یقومو لا یقومو وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے چل نہیں پائیں گے مگر ایسے جیسے کہ انہیں شیطان نے چھو کر مخبوط کر دیا ہو مخبوط الحواس کر دیا ہو اکلیں بگاڑ دیو دیوانہ بنا دیا ہو پاگل بنا دیا ہو ایسے چلیں گے اب یہ چلنا کہاں ہے یہ کھڑا ہونا کہاں ہے کہتے ہیں میدان محشر میں میدان محشر میں یہاں تو کھا پی کر مست رہیں گے اور بڑی خوشی ہوگی بہت مال آ رہا ہے ڈبل ٹریبل چوبل پتہ نہیں کتنا کھا رہے ہیں تو یہاں تو خوشی ملے گی اور یعنی یہ رہے گا کہ ہم بہت کمارے ہیں بہت کمارے ہیں تیجوریاں بھر رہی ہے لیکن حالانکہ اس سے مال بڑھتا نہیں ہے اس سے پہلے جو ذکر تھا کہ صدقات کرو صدقہ دو تو رب فرماتا ہے یہ صدقہ کرنے سے بظاہر لگتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے لیکن گھٹتا نہیں اللہ تعالی مال میں برکتیں آتا فرماتا ہے مال بڑھ جاتا ہے اسی طرح صدق میں بظاہر لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے مال بڑھتا نہیں وہ مال گھٹتا ہے مال گھٹتا ہے وہ کم ہوتا ہے نقصان ہوتا ہی ہے یعنی مال کم ہی ہوگا لیکن بظاہر دیکھتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے وہ کہاں کہاں چلا جائے گا وہ پھر بعد میں بندے کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے اس کا مال نکلتا ہے کہاں کہاں جاتا ہے بہرحال تو سودی یعنی کہ کاروبار جو لوگ کرتے ہیں جو ویاج کا مال خاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں میدن محشر میں جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ چل نہیں پائیں گے کھڑے نہیں رہ پائیں گے لڑک رہے ہوں گے گرتے پڑتے چر رہے ہوں گے کھڑے رہے ہوں گے گرتے پڑتے ہیں کبھی ادھر لولک جائیں گے کبھی ادھر لولک جائیں گے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی سیدھا گر پڑے ایسے یعنی جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کوئی یعنی کہ سواری پر سوار ہو کر آئے گا کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر قبروں سے میدن محشر کی طرف آئیں گے کچھ ایسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ میراج کی حدیث میں سرکار اشارت فرماتے ہیں جو میراج کی بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے سودھ کھوروں کو دیکھا ان پر عذاب ہو رہا تھا کہتے ہیں ان کے پیٹ میں نے سودھ کھوروں کو دیکھا یعنی ویاج کھانے والوں کو کہ ان کے پیٹ جو ہیں کوٹھڑیوں جیسے تھے کوٹھڑی کا مطلب چھوٹے چھوٹے کمرے چھوٹے چھوٹے کمرے کہتے ہیں ان کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے تھے اور وہ کھڑے بھی نہیں رہ پاتے تھے اس کے وزن سے گر جاتے تھے پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے پھر گر جاتے تھے ایسے چلیں گے تو میدان محشر میں وہ ایسے سفر تیہ کریں گے گرتے پڑتے ان کے پیٹ کا اتنا بوجھ ہوگا کہ وہ گرتے پڑتے پہنچیں گے یا جیسا کہ انہیں شیطان نے چھولیا یعنی ایک یہ بھی ہوگا کہ پیٹ اتنا بڑا ہوگا اس وجہ سے بھی اس کے وزن سے بھی گریں گے اور جلدی چل نہیں پائیں گے اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسا کر دے گا کہ وہ مخموط الحواس دیوانے اور پاگلوں کی طرح وہ چلتے ہوں گے پاگلوں کی طرح ان کے حالات پاگلوں کی طرح ہوں گے تو یہ کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں سے پہچانا جائے گا ہر انسان اپنے گناہوں سے پہچانا یعنی وہ جن گناہوں میں ملوث رہا ان گناہوں سے وہ پہچانا جائے گا جیسے سود میں اس کی زندگی گزری اور بھی بہت سے گناہ ہوں گے لیکن وہ سود یہ مین ہے یہ مین ہے تو اب سود کی تختی اس کے گلے میں لگی ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پندرہ میں پارے میں یعنی کہ ہم جو ہے اس کی گردن میں اس کی تختی لٹکا دیں گے کہ یہ ایک کام کرتا تھا یہ گنہگار ہے اور سارے گناہوں کی لسٹ تو بات کی بات ہے یہ جو مین گناہوں کے اس کی لسٹ لگی ہوگی یہ بھی نمازی ہے یہ سود کھو یہ شرابی یہ جو بھی ہوگے یہ زانی یہ شرابی یہ سود کھو ان کی تختی لگی ہوگی گردن میں لوگ دیکھ کر پڑھ لیں گے یہ وہ ہے یہ پھنا ہے یہ ڈھکا ہے وہاں پہچانے جائیں گے اس طرح پہچانے جائیں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ ستارالعیوب ہے عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے تو وہ جو نارمل بندے کچھ بندے ایسے بھی ہوگے جن کے گناہ نیکیاں ہیں نمازیں بھی پڑھیں کچھ گناہ بھی کی ہیں اللہ ان کو چھپائے گا بھی انہیں چھپائے گا بھی یہ نہیں کہ سب کھل جائیں گے کچھ چھپیں گے یہ تو وہ لوگ جو یعنی کہ شرابی پوری زندگی شراب پینے میں گزار دی اب ایک ایسا بھی ہے جس نے بہت شراب پی زندگی بھر پیا لیکن پھر توبہ کر لی اور چھوڑ دی تو پھر اس کے ہاں ماں ایسا پھر اس کے لیے شرابی کی تختی نہیں لگے گی پھر تو وہ یعنی سب دھل چکا ہوگا اس کا تو توبہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے کہ کبھی اس نے کیا ہی نہ ہو وہ گناہ کبھی اس نے کیا ہی نہ ہو ایسے مٹا دیتی ہے توبہ کر لی لانا کہ وہ بھی ایک بڑا سخت مسئلہ ہے سود کا کہ جتنا سود کا مال ہے ویاش کا جتنا مال ہے وہ سارا مال اسے جن سے اس نے لیا ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے ابھی تک میں زندگی پر اس نے جتنا مال لیا وہ سب مال اسے واپس کرنا ہوگا اور اگر وہ انسان موجود نہ ہو تو اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا جو اس کے ورساں ہوں اولادیں ہوں یا بھائی ہوں انہیں دینا پڑے گا وہ مال تب یہ واپس کرے گا تو توبہ اس لئے کہ حقوق العباد ہے بندوں پر ظلم کیا ہے بندوں کا گناہ کیا تو پھر بندوں یعنی کہ وہ ادا کرے گا تب جا کر اسے معافی ملے گی تب اللہ تعالیٰ توبہ کو بھی فرمائے گا لیکن اگر بائی چانس وہ اس نے ایسا نہیں کیا لیکن سچی توبہ کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جن بندوں کا حق تھا اسے قیامت میں دلوائے گا وہ حق دلوائے گا وہ حق دلوانے کے بعد چونکہ اس نے توبہ کی تھی اور چھوڑ دیا تھا توبہ کرنا چھوڑ دیا اور توبہ کی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حقوق یعنی جتنوں کے قرضے تھے یا سود لیے تھے ان کو قیامت میں ان کے قرضے ان کے سود دلوا دیں ان کے حق دلوا دیں کہ بہت تجھ سے اتنا لیا تھا اس کی اتنی نیکیاں تو لے لے اس سے اتنا لے لے تو اتنی نیکیاں لے لے یہ حساب کتاب ہو جائے گا اگر کچھ باقی بچا تو وہ گناہ بھی ڈلوا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن چونکہ توبہ کی ہے بندے نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخیر میں بندے سے فرمائے گا اے بندے اب بتا تیرے پاس کیا ہے اب کیا ہے وہ بندہ کہے گا مولا کچھ بھی نہیں میں تو خالی ہاتھ ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کیا اپنی رحمت سے میں نے تجھے معاف کیا جا جنت میں چلائے یہ اگر توبہ کی ہو یہ تب کی بات ہے اگر اس نے سچی توبہ کی ایک تو یہ کہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سب کے مال واپس نہ کرے لیکن پھر بھی ایک راستہ یہ بھی ہے اللہ کے رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ فصل فرمائے رحم فرمائے کہ اس نے توبہ کی ہو مر گیا توبہ کر کے اگر مرا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور پھر وہ چھوڑ دیا کرو بھر چھوڑ کر پھر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے یہ صورت پیدا فرمائے کہ جتنوں کے یہ حقوق تھے جن سے پیسہ اس نے کھایا تھا یعنی اس کی نیکیاں دے کر اس کے ان کے حقوق ادا کروا دے بھر اس کا در سزار کھایا تو اس حساب سے اس کے نیکیاں دے اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں یہ حساب کتاب ہو جائے لیکن اس کے بعد اب حقدار تو جہنم کا تھا اس کی مشیط پر ہے اس کے عدل و انصاف پر وہ چاہے تو تھوڑے دن کے لئے جہنم میں ڈال کے فجنت میں ڈالے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے چونکہ تُو نے توبہ کی تھی جہاں میں نے تجھے معاف کیا یہ اس کی رحمت پر ہے اور وہ اسے یعنی کہ ڈال دے جنت میں بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بات ہے یہ اس کی مشیط اور اس کے عدل و انصاف کی بات ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ ایسے یعنی کہ کھڑا ہوگا اور ایسے چلے گا جیسے کہ شیطان نے اسے چھو لیا ہو تو یہ سود کھانے والوں کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ذالکہ بئنہم قالو انمال بیعو مثلو ربا اور یہ سزا انہیں اس لیے ملی یہ سزا انہیں اس لیے ملی کہ یہ کہتے تھے دنیا میں کہتے تھے کہ یہ بیع جو ہے خرید و فروخت لیندین کا جو بیع یعنی خرید و فروخت ہے خریدنا بیچنا یہ بھی تو سودی کی طرح ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے بہر ہم ایک سامان ہم لائے پچیس روپے میں اور ہم بیچ رہے ہیں پہتیس روپے میں لائے پچیس میں ہم لائے پچیس میں یعنی وہ سامان پچیس کا تیار ہوا ہم مارکٹ میں بیچ رہے ہیں پہتیس میں چالیس میں پچاس میں پچیس کا مل پچاس میں بیچ رہے ہیں تو کہتے تھے سود میں بھی تو ہی ہوتا سود میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے یعنی اس کو دیئے پچاس روپے سانٹھ ستہ روپے سی روپے لیے وہاں پس تو وہی تو ہیں جیسی بے ہیں ویسا سودھ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا کہتے تھے کہ خرید و فروغت سودھ جیسا ہی تو معاملہ ہے خریدنا بیشنا بھی تو سودھ جیسا معاملہ ہے اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ یہ مخبوط ہو جائیں گے یعنی کہ دیوانوں کی طرح یہ چلیں گے اور ان کو ہوش نہیں ہوگا رب فرماتا ہے حالانکہ اللہ نے بے کو خرید و فروغت کو خریدنے بیشنے کو حلال فرمایا اور سودھ کو حرام فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں دونوں فرق ہیں ایک چیز ہے مثال کے طور پر یہ قلم ہے یہ پین ہے اگرچہ بیس روپے کی ہو پتہ نہیں کتنے کی ہوگی لیکن یہ بیس روپے کی اگر مارکٹ میں ہو میں نے بیس روپے میں خرید کا لیا اور کسی نے کہا کہ مولانا آپ کی یہ پین مجھے بڑی پسند ہے آپ مجھے دے دیجئے میں نے کہا پچاس میں دوں گا پچاس میں میں لیا تھا بیس میں لیکن میں نے اس کو کہا پچاس میں دوں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پچاس دیئے میں نے پچاس کی نوٹ جیب میں رکھی اور پین آپ کو دے دی تو یہ سودھ نہیں ہے یہ کاروبار کاروبار کیا ہی جاتا ہے منافعے کے لیے اب اگر ایک چیز مثال کے طور پر ایک بندے نے بسکٹ یا پاؤں بنائے یا کوئی بھی چیز کوئی آئٹم بنائی یا آپ کسی سے مال لے کر آئے وہ مال آپ کو سو میں پڑا اور آپ بیچیں بھی سو میں تو آپ کیا یہ پورا دن دکان پر بیٹھنے کا فائدہ کیا تو پھر سو میں لائے اور ایک سو بیس میں ایک سو دس میں اگر آپ بیچ رہے تب ہی جا کر تو آپ کا گھر چلے گا اور آپ کو دکان میں بیٹھنے کا فائدہ حاصل ہوگا یہ منافع یہ لینا جائز ہے لیکن سودھ میں ایسا نہیں ہوتا سودھ میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ قرض دیتا ہے سامان نہیں بیچتا ہے قرض دیتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آپ نے اس کو روپیہ دیا کہ ٹھیک ابھی تجھے ضرورت ہے آپ ضرورت مندوں کو غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ابھی تُو لے جا لیکن تُو مجھے اتنے پرسنٹ یا اتنا واپس کرنا پچاس ہزار لے جا سانٹھ ہزار مجھے چھ مہینے بعد واپس کرنا مزاگتو پر یا ایک مہینے بعد واپس کرنا تو اب یہ جو دس ہزار پچاس ہزار کے بدلے پچاس ہزار پچاس ہزار کے بدلے پچاس ہزار یہ تو عدلہ بدلی ہوئی لیکن وہ جو دس ہزار ہے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں تو یہ دس ہزار روپیہ حرام ہیں یہ سودھ ہے اسے کہتے ہیں ویاج اور یہ بندوں پر ظلم کرنا ہوا بندوں پر ظلم ہے اچھا سودھ کی وجہ سے بندے کے دل سے جو نے رحم نکل جاتا ہے وہ بندہ بے رحم ہو جاتا ہے وہ صفاق اور خونخار بن جاتا ہے قرض یعنی کہ جو سود کھاتا ہے اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے وہ خونکھار اور صفاق بن جاتا ہے وہ یعنی کہ غریبوں کا خون چوس لے گا لیکن اس کو رحم نہیں آئے گا اسے تو اپنے پیسوں سے لینا دینا ہوتا ہے ایسا بنتا کنجوس بھی ہو جاتا ہے وہ صدقہ تو خیرات بھی نہیں کرتا اس لئے کہ اس کو تو ہر روپیے پر سود چاہیے ہر روپیے پر وہ سوچتا ہے کہ میں مسجد میں دس ہزار دے دوں مسجد میں دس ہزار کسی کو دوں گا سود پر تو ہاں لوٹ کر پندرہ ہزار آئیں گے میرے تو میرے تو بارہ ہزار آئیں گے مسجد میں دے دوں گا تو فائدہ کیا ہوگا تو نہیں دس ہزار تو جائیں گے میرا تو پندرہ ہزار آئے گا تو اس سے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا تو بینیفٹ ہوگا اگر مسجد میں دوں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ غریب کو دینے سے پر سوڑا اے پانسو اس کو دوں گا تو ایسے ہی چلے جائیں گے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا لیکن وہیں کسی کو اگر ویاش پر دیا پانچ سو روپیا تو پھر ساڑھی پانچ سو آئیں گے ساڑھی پانچ سو آئیں گے ایک ہفتے کے بعد بیکس کو پانچ سو روپیا دیا کہ لے جا ایک ہفتے بعد ساڑھے پانچ سو دینا تو پچاس کا منافع آئے گا میں کیوں اس کو فکرڈ میں پچاس دے دوں تو صدقہ تو خیرات سے رک جائے گا وہ یعنی کہ صلح رحمی اور بھلائی سے بھی رک جائے گا قرض حسن دینے سے بھی رک جائے گا یہ ایک ضرورت مند بندہ ہے عام طور پر آپ کے پاس یعنی کوئی بندہ ہے یار افروز بابی آپ مجھے پانچ سو روپیا دیجئے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا ابھی تھوڑا سا کام ہے آپ نے کہا کوئی بات نہیں لے جائیے پانچ سو روپیا آپ نے دیا آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے اس لئے کہ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے اس لئے آپ کو کوئی لالچ وہ کیڑا آیا بھی نہیں کہ مجھے فائدہ ہو فائدہ ہو یہ کیلہ ہی نہیں آیا کیوں اس لئے کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے تو آپ نے تو انسانی ہمدردی کے طور پر آپ نے پانچ سو روپیہ دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ پانچ سو روپیہ دے دیا وہ بندہ گیا اپنا کام کیا اس کے پاس ایک ہفتے میں آیا کبھی بھی آیا تو اس نے ایک ہفتے میں آ کر واپس دے دیا کہ پانچ سو روپیہ میں آپ سے لے گیا تھا یہ واپس لو تو یہاں کام بن گیا ایک آدمی کی ضرورت تھی اس کا کام نکلا ہے تو اس کے دل سے وہ قرض حسن دینے کا جذبہ بھی نکل جاتا ہے اس سے تو ہر بات میں بس یہ بات دیکھتی ہے کہ نہیں میں دوں تو مجھے تھوڑا زیادہ ملنا چاہیے مجھے تھوڑا زیادہ ملنا چاہیے یہ یعنی کہ قرض حسن کا جذبہ نکل جاتا ہے ساتھی ساتھ بندہ جو ہے وہ اپنے گھروانوں پر بھی زیادہ خرش نہیں کرتا بیٹے نے کہا کہ اب گاڑی چاہیے کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن اب سوچ رہا ہے کہ اسی ازار کی گاڑی اس کو بھی دلاؤں گا اس سے اچھا تو وہ فلاں کاروباری ہے اس کو اسی ازار مانگ رہا ہے اس کو دے دوں گا تو میرا تو سودھ آئے گا میرا تو مناف آئے گا مہینے کے اتنے آئیں گے سال کے اتنے آئیں گے وہ تو حساب لگانے بیٹھ گیا تو گھروانوں پر بھی ہر ایک کی اپنی ذہنیت پھتا نہیں کرتا لیکن یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ نے بنیوں کو دیکھا ہوگا ان کا یہ حال ہوتا ہے وہ بالکل کنجوس ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے بندہ کنجوس بھی ہو جائے گا اللہ کے راہ میں صدقہ تو خیرات کرنے سے بھی رک جائے گا ساتھی ساتھ وہ قرض حسن دینے سے انسانی ہمدردی کرنے سے بھی رک جائے گا تو یہ ساری خرابیاں اس سے لازم آئے گی دوسرا یہ کہ بندوں پر ظلم کرے گا اس سے کوئی پروانی کہ آپ کا گھر بکتا یا دکان بگتی ہے آپ سڑک پر آ جاؤ گے آپ کے بیوی بچے بھوکے مریں گے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اس سے تو بس ایک بات میرا پیسہ چاہیے مجھے مجھے میرا پیسہ چاہیے تو یہ یعنی ایک بات ہوتی ہے اچھا پھر یہ کہ کچھ ویاج جو ہوتے ہیں وہ چکر ودھی ویاج ہوتے ہیں چکر ودھی یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مدت متعین کر دیں کہ آپ کو اتنے روپیہ ہر مینہ دینا ہے اگر آپ کا ایک بھی مینہ چھوٹا تو پھر اس پر اتنا بڑھ جائے گا اب ڈبل دینا پڑے گا یا اتنا دینا پڑے گا یعنی یہ بڑھتا جاتا ہے آپ نے چھ مینہ نہیں دیا تو آپ پر کئی گناہ بڑھ جائے گا کئی گناہ بڑھ جائے گا اور سال نہیں دیا تو کئی گناہ اور بڑھ جائے گا تو یہ بڑھتا ہی جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا کرز ہوتا ہے اس سے زیادہ ویاج ہو جاتا ہے جتنا قرض ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوئے میں ایک لاکھ روپیہ قرضہ لیا تھا اور نہیں دے سکا نہیں دے سکا یہ بڑھاتا رہا اپنے چوپڑے میں بڑھاتا رہا یہاں تک کہ ایک دو سال پانچ سال گزر گئے تو اب اس کے بعد کہہ رہا ہے بھائی تمہارا جو تم نے ایک لاکھ کا قرضہ لیا تھا اب اس پر پانچ لاکھ کا ویاج ابھی باقی ہے تمہارا تو پہلے ویاج دو ایک لاکھ بعد میں دینا پہلے تو میرا ویاج لاؤ یہ یعنی کہ اس طرح تو یہ جو ہے ظلم ہوگا لوگوں پر ظلم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے سوت سے منع فرمایا ساتھی ساتھ وہ ساری جو خرابیاں میں نے بتائی وہ ساری لازم آئے گی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے سوت سے دوسرا یہ ہے کہ بندہ سست یعنی کہ کامچور بھی ہو جائے گا محنت مشقت کرنے سے وہ گبرائے گا وہ کیا سوچے گا کہ پورا دن دکان پر بیٹھنا یا مزدوری کرنا یا فنا جگہ جوب کرنا پیسہ آ رہا ہے بس میں سوت پر لگا دوں گھر بیٹھے پیسہ آ رہا ہے ویاد سے تو میرا پورا مہینے کا خرش نکل جاتا ہے وہ یہ سوچ کر کامچور بھی ہو جائے گا محنت سے بھی دل چورائے گا تو یہ بھی خرابی لازم آئے گی اس کی وجہ سے معاشرہ بھی خراب ہو جائے گا معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا دوسری بات یہ کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ کاروباری لوگ ہیں تجارت کرتے بزنس کرتے ہیں وہ سوت پر پیسہ لیتے ہیں سوت پر پیسہ اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں چونکہ ان کو قرض حسن نہیں ملا ان کو کوئی قرضہ دینے والا نہیں ہے قرض حسن دینے والا نہیں تو انہوں نے سودی ویاج لیا اور جب سودی ویاج لیا تو اب اس نے سود بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا یعنی کہ کاروبار ٹھپ ہوا یا یہ ہوا وہ ہوا گھر میں کچھ خرش نکل آیا اب وہ پیسہ واپس نہیں کر پا رہا ہے ایسے کتنے کیس ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اس پر سود بہت ہو گیا تھا اس پر قرضے بہت ہو گئے جو قرض میں سود بڑھ گیا تھا تو اس نے خودکشی کر لی کہ ادا نہیں کر سکتا تھا یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چوریاں کرنا شروع کرتے ہیں ڈاکے ڈالنا شروع کرتے ہیں اور غلط راستوں پر لگ جاتے ہیں کچھ شراب میں ڈوب جاتے ہیں اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں کچھ لوگوں کے گھر بار دکان یہاں تک کہ بیویاں تک بگ جاتی ہیں بیویاں تک بگ جاتی ہیں یہ حالات ہو جاتے ہیں تو یہ سب معاشرے میں خرابیاں ہیں یہ سب خرابیاں ہیں معاشرہ ایسے نہیں چلنا چاہیے بلکہ معاشرہ جو ہے وہ برابری سے چلنا چاہیے برابری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے خریدے بیچے خرید و فروغ بزنس کے ذریعے کاروبار کے ذریعے لیندین کے ذریعے جو معاملات ہوتے ہیں معاشرہ اس طرح سے چلتا جائے یہ اچھی بات ہے اس طرح سے کاروبار ہونا چاہیے اور اگر کسی کے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ قرض حسن دے کر اپنے بھائی کی مدد کرے یا کسی کو قرضہ دے تو پھر وہ یہ کہ اچھا اس کو قرضہ دیا تو پھر وہ بندہ بھی قرضہ واپس کرے قرضہ واپس کرے آج کے لوگ قرض حسن دینا کیوں یعنی کہ بند کر دیا عام لوگوں کو قرض حسن دینا بن گیا بھائی اگر میں آپ سے مانگتا ہوں کہ بھائی ایک لاکھ دینا آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے کاروبار میں پانچ لاکھ پڑے ہوئے ہیں اور میں نے آپ سے ایک لاکھ مانگیا یار کاروبار میں تھوڑا لگانا ہے تھوڑا کام ہے ابھی ضروری ہے ایک لاکھ دوں میں آپ کو چھ مہینے میں دے دوں گا ویسے بھی وہ پانچ لاکھ بینک میں پڑے رہنے ہیں آپ کو اس کی ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ تو صرف سیونگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہے آپ ایک لاکھ دے سکتے ہو لیکن پھر بھی نہیں دے رہے ہو کیوں یہ سوچ رہا ہے بندہ کہ اگر اے لاکھ روپیہ بڑی رقم ہے اگر اس کو دیا اور اس نے نہیں دیا تو واپس نہیں دیا تو تو ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ گیا بھروسہ اٹھ گیا ہے اس لئے کوئی دینے کے لئے تیار نہیں اس لئے نہیں دینا چاہتا تو ہم پھر سو وہ یعنی کہ معاشرے میں وہ بھروسہ وہ اعتماد ہم کو بحال کرنا چاہیے ہم اگر کسی سے لیں تو وقت پر اسے واپس بھی کر دیں اور اگر نہیں دے سکتا ہے تو اسے کچھ اور محلت لے یار دیکھ میں نے چھ مہینہ کہا تھا لیکن ابھی میرے پاس انتظام نہیں ہوا تھوڑا سا دے رہا ہوں تھوڑا باقی رکھ میں پھر دے دوں گا لیکن میں دے دوں گا آپ اتنے ایماندار بن جائیں کہ لوگ سامنے سے آئے کہ بھئی تجھے چاہیے تو تو لے جا سامنے سے آ کر آپ کو قرضہ دے جائے کہ بھئی تجھے چاہیے تو تو لے جا کہ ابھی میرے پاس پہیسہ پڑھا ہوئے گا اگر تجھے ضرورت ہے تو لے جا میں دینے کے لئے تیار ہوں تو اپنے کاروبار میں لگا تو بعد میں دے آپ اتنے ایماندار بنیں کہ لوگ سامنے سے آپ کو قرضہ دینے کے تیار ہو جائے کہ بھئی میرے پاس پڑھا ہوا ہے اگر تجھے ضرورت ہو تو بول میں تجھے دیتا ہوں تو اپنا کاروبار کر منافع ہوگا پھر تو مجھے واپس کر دینا تو یہ یعنی کہ ایمانداری کی بھی ضرورت ہے لوگ ایسے ایسے لوگ ڈبا جاتے ہیں کہ پھر انسان کو دل نہیں کرتا کسی کو قرضہ دینے کا تو یہ بھی ایک یعنی کہ ضروری پہلو ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صدھر جانا چاہیے قرض دینے وانوں کو بھی صدھرنا چاہیے ساتھ میں قرض لینے وانوں کو بھی صدھرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ قرض حسن دے رہا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے اور ربہ دونوں برابر نہیں ہیں بے اور ربہ رہا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لیندین کو خرید و فروغت کو خریدنے بیشنے کو تو جائز قرار دیا حلال فرمایا لیکن سود کو اللہ نے حرام فرمایا اور یہ سود جو ہے نا اس زمانے میں بہت چلتا تھا اہل مکہ بہت سودی کاروبار کرتے تھے ان کے ہاں زیادہ تر یہی کاروبار چلتا تھا جو مالدار ہوتے تھے وہ سود ہی کا کام کرتے تھے زیادہ تر بزنس بھی کرتے تھے کاروبار بھی کرتے تھے لیکن ساتھ میں جو سود بھی چلتا اور سود اتنا بڑھتا غریب پر اتنا بڑھتا کہ کئی گناہ جس ہم چکرودی بیاج کہتے ہیں اتنا گناہ بڑھ جاتا اتنا گناہ بڑھ جاتا کہ وہ بندہ پوری زندگی صرف سود ہی آدھا کرتا رہ جاتا تھا وہ اصل موڑی جو رکم تھی وہ تو آتی نہیں تھی اسے دینے کی دوباری نہیں آتی تھی اتنا سود بڑھتا تھا اللہ نے اسے منع فرما دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن جاہو موعیدت من ربی تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیت آگی جس کے پاس آگی فنتہا تو وہ رک جائے پھر وہ رک گیا یعنی جس کے پاس یہ حکم آیا کہ سود ہرام ہے پھر وہ سود سے رک گیا ابھی تک حکم نہیں تھا یہ ان لوگوں کی اس زمانے کی بات ہے اب تو حکم آ چکا اب اگر کوئی کہہ کہ مجھے تو پتا نہیں تھا کہتے ہیں یہ پتا نہ ہونا تیری گلتی ہے پتا نہ ہونا تیری گلتی تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا اتنا علم اگر کاروبار کرتا تھا تو تجھے ضروری تھا کہ تجھے مسئلہ پوچھتا کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں جائز ہے یا نہیں اور اس طرح سے اس طریقے سے کاروبار کرتا ہوں تو اس طریقے سے کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں یہ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے علم بننا ضروری نہیں لیکن اپنی فلڈ کے مسائل جاننا ضروری ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ کام کیسا یہ کام کرنے کے شریعت نے اجازت تو اتنا تو جاننا آپ کے لئے ضروری ہے تو یہ جہالت نہ جاننا یہ آپ کے لئے عذر نہیں ہے حکم آ گیا جس کے پاس اللہ اس کے رب کی جانب سے نصیحت حکم آ گیا فنتہا پھر وہ رک گیا فلہو ما صرف فلہو ما صرف تو اس کے لیے وہ ہے جو کچھ گزر چکا یعنی اس کو معاف ہے پہلے جتنا سودھ کھا چکا اللہ نہیں فرماتا کہ واپس کر اللہ فرماتا ہے معاف بھول جاؤ اس کو معاف کر دیا معاف کر دیا یعنی وہ جو کچھ سودھ کھا چکا ہے رب نے یہ نہیں کہا کہ سب کے ایک ایک کے واپس کر پیسے رب نے کہا میں نے معاف کیا فلہو ما صرف جو گزر چکا ہو چکا وہ ہو چکا میں نے معاف کیا وَأَمْرُهِ لَلَّهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا وَمَنْ عَادَ لیکن جس نے دوبارہ یہ کام کیا یعنی سودھ کی حرمت آگئی پھر اگر دوبارہ کسی نے اگر یہ کام کیا فَأَعُلَائِكَ اصْحَابُ النَّارِ تو یہی لوگ جہنم والے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں ہُن فِيهَا خَالِدُون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا دو طریقے سے ہے ایک ہمیشہ کا مطلب ہے کہ زیادہ دن رہیں گے زیادہ ٹائم تک اور زیادہ عرصے تک رہیں گے اور ایک ہمیشہ کا مطلب ہے کہ کبھی نہیں نکلیں گے کبھی نہیں نکلیں گے اب زیادہ دیر تک اور زیادہ دن تک رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ مطلب زیادہ دیر تک رہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حرام سمجھتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں حرام سمجھتے ہیں سود کو حرام سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ زیادہ سزا پائیں گے بہت دنوں تک رہیں گے کئی سال رہیں گے جہنم میں پھر انہیں نکالا جائے گا اور وہ لوگ جو حلال سمجھتے ہیں کہ ارہ جائز ہے وہ تو کافر ہو گئے اس آیت کا انکار انہوں نے کر دیا وہ تو کافر ہو گئے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے انہیں کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا تو یہ سود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے بہت سی حادث میں ارشاد فرمایا کہ سود کھانا اپنی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بھی بتر ہے اپنی ماں سے بدکاری کرنے سے بھی ستر گناہ ستر مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا کام سود کھانا ہے اسی طرح سب عبداللہ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا یعنی ان کا بھی یہ قول ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اپنی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سود کی دیفنیشن فرمائی ہے سود کے تعلق سے کہ سود ہوتا کیسے تو اس حدیث سے اللہ کے رسول کے حدیث میں مبارکہ کہا ہے سرکاہ فرماتے ہیں یہ پوری حدیث ہے اس کا مطلب ہے گیہوں کے بدلے گیہوں جو کے بدلے جو نمک کے بدلے نمک اور خجور کے بدلے خجور گیہوں کے بدلے گیہوں جو کے بدلے جو اور نمک کے بدلے نمک سونے کے بدلے سونا چاندی کے بدلے چاندی اگر ایسا ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو پھر مسلم بے مسلن برابر برابر ہونا چاہیے برابر برابر ہونا چاہیے یدم بی یدن قبضہ در قبضہ ہونا چاہیے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے ہونا چاہیے اب یعنی کہ سود ہونے میں اب یعنی کیا ٹائم ہوا سود ہونے کے لیے جو کچھ ہمارے علماء فقہانین حادث سے استدلال کیا ہے وہ بہت سے مسائل ہیں انشاءاللہ میں آئندہ اتوار میں بیان کروں گا لیکن ایک موٹی سی بات بیان کر دو اور بھی مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ اتوار میں بیان کے جائیں گے وہ یہ کہ سود میں یعنی کہ سود کب نہیں ہوگا اور سود کب ہوگا کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا ایک جو گھاڑی اور بڑی سی مثال وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر برابر ہونا چاہیے اگر وہ ہم جنس ہو ایک ہی ٹائپ کی چیز ہو مثلا گے ہوں تو گے ہوں خجور تو خجور جو تو جو چاول تو چاول تیل تو تیل یعنی یہ چیزیں تو اگر آپ گے ہوں آپ کے پاس باسمتی گے ہوں ہیں آپ کے وہاں کھیت ہے باسمتی گے ہوں کا اور میرے یہاں کھیت ہے کولم کا کولم کا کولم کے چاول ان کے ہوں باسمتی چاول ہوتے ہیں اب باسمتی چاول آدمی روز نہیں کھاتا اس کو بریانی بنانی ہے زردہ بنانا ہے تو پھر وہ باسمتی چاول کا استعمال کرتا ہے روز کھانے کے لیے اسے ساتھے کولم کے چاول چاہیے ساتھے چاول چاہیے اب ان کے یہاں جو باسمتی کا کھیت ہے تو ان کے ہاں کھیتی ہوئی then ٹن و ٹن من ان کے ہاں باسمتی چاول ہوئے اور میں نے کولم کی کھیتی میرے یہاں ہے تو میرے یہاں منومن کولم کے اب میں پورا سال سارے چاول نہیں کھانے والا ہوں تھوڑے میرے لئے نکالے باقی سب تو میں بیچنے والا ہوں اور اسی طرح یہ پورا سال باسمتی نہیں کھائیں گے تھوڑے سے زردہ اور بریانی بنانے کے لئے نکال لیں گے باقی تو بیچ دیں گے تو اب میں نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے نا چاول تھوڑے سے باسمتی چاہیے تھے بریانی اور زردہ میں بھی تو کبھی بناوں گا مجھے باسمتی دیجئے میں آپ کو کولم دیتا ہوں اب باسمتی کا بھاؤ مثال 65 اور 70 روپیہ کلو 65 روپیہ 70 روپیہ کلو اور کولم کا بھاؤ مثال کے دعا پر کتنا ہوگا نہیں پtا لیکن مثال کے دور پر 45 روپیہ کلو 40 روپیہ کلو کولم وہ 70 روپیہ کلو باسمتی تو 30 روپے کا فرق ہے تو اب آپ نے کہا ٹھیک ہے باسمتی والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 10 کلوire labs عزمتی چاول دیتا ہوں آپ پندرہ کلو کولم دیجئے تو حساب تھوڑا برابر آئے گا اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول فرماتا ہے یہ سودھ ہے یہ ویاج ہے کہ چاول چاول اگر ہو وہ جیسا بھی ہو برابر برابر ہونا چاہیے تو ہم احناف نے باقیوں کی بات نہیں کرتے ہیں دیگر اماموں کی بات نہیں کرتا ہوں ہم اپنی بات کریں تو احناف کے نزدیک امام آزم فرماتے ہیں کہ ہم جنس ہم جنس ہم جنس کا مطلب ایک ہی ٹائپ ایک ٹائپ گے ہوں گے ہوں چاول چاول خجور خجور یہ ایک ٹائپ ہوا لوہا لوہا تانبہ تانبہ پیتل پیتل ریتی ریتی کپچی کپچی سمنٹ سمنٹ دونوں ایک ٹائپ کے ہوں اور عدلہ بدلی ہو رہی ہے تو پھر برابر برابر ہونا چاہیے برابر برابر ہونا چاہیے اور ادھار نہیں ہونا چاہیے برابر برابر ہو اور ادھار نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اب اگر میں باسمتی چاول ان سے لوں تو دس کلو باسمتی لوں اور دس کلو کولم کے دوں بیس مطی باسمتی لیے تو بیس کلو کولم کے دوں گا یہ برابر حساب ایک حدیث بتا دوں حد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خجور بھی بہت ٹائپ کے آتے ہیں تو ایک ردی خجور خراب ردی بالکل کم یعنی قیمت کی خجور ایک دم ردی خجور گری پڑی اور ایک بڑی آڑا قسم کی خجور زوردار قسم کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خجور ہے تیس روپیہ کلو اور ایک خجور ہے ڈیڑھ سو روپیہ کلو تیس روپیہ اور ڈیڑھ سو روپیہ کلو تو حد بلال نے حد بلال نے یعنی کہ ردی خجوریں جو ہے وہ دے کر دو سیر ردی خجوریں دی اور ایک سیر اچھی امدہ خجوریں لی دو سیر ردی خجوریں دی اور ایک سیر اچھی خجوریں لی سرکار نے فرمایا کہ اے بلال سرکار کو پتا چلا سرکار نے فرمایا بلال ایسا مت کرو یہ تو سود ہے یہ تو ویاج ہے ایسا مت کرو ہاں البتہ ایسا کرو کہ اپنی دو سیر خجور جو ردی خجور دو سیر وہ بیچ دو کسی کو بیچ دو اس سے جو قیمت آئے اس سے امدہ خجور خریدو تو اب یہاں صورت یہ بنے گی کہ میں اپنے چاول بیچوں اور جو قیمت آئے گی اس سے میں باصمت چاول جو دس کلو خرید لوں گا وہ اپنے چاول بیچیں گے اور مجھ سے قولم قیمت کے ذریعے خریدیں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن چاول چاول اگر عدلا بدلی ہوں گے تو پھر اس صورت میں چاول چاول ہے ہمجنس ہو گیا اس کو کہتے ہیں ہمجنس ایک ہی جنس کا مرد مرد یہ ہمجنس ہے اور مرد عورت یہ الگ الگ جنس ہے یہ جنس الگ الگ ہے مرد عورت الگ الگ ہے چاول چاول ایک ہی جنس ہے لیکن ایک طرف گہوں ہیں ایک طرف چاول ہے اب جنس بدل گئی لیکن وہاں ادھار نہیں ہونا چاہیے جنس بدل جائے تب بھی ان چیزوں میں ادھار نہیں ہونا چاہیے مثلا مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے یعنی ان کے آن گہوں ہیں میرے پاس چاول ہے میں آپ کو پندرہ کلو بیس کلو چاول دے رہا ہوں اور ان سے پچیس کلو گہوں لے رہا ہوں بیس کلو چاول دے رہا ہوں اور پچیس کلو گے ہوں لے رہا ہوں لے سکتا ہوں لے سکتا ہوں لیکن ادھار نہیں کہ ابھی میں آپ کو بیس کلو دوں اور آپ پچیس کلو بعد میں دینا ایسا نہیں ہاتھ در ہاتھ ہاتھ در ہاتھ تو یہ کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتوں کو انشاءاللہ آئندہ اتوار میں کی جائے گی واخر داوانا الحمدللہ بلعبیلے والمین اسلام علیکم